میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لازٹ ٹائم آپ نے کب فیلڈ کیا ایسا کہ آپ جب بائیبل پڑھ رہے تھے تب خدا کو کھانا کھلا رہا تھا میں ہردے کے دوار پہ کھٹ کھٹ آتا ہوں جو کوئی میرے لیے دوار کھولے گا میں اس کے ساتھ بیتر آؤں گا اور اس کے ساتھ بوجھن کروں گا کیا آپ نے یہ انوبا پایا جب تم پراتھ نہ کرو تو کہو اے ہمارے باپ تُو جو آسمان میں ہے تیرا نام پاک ٹھہرے آج کی روٹی دے ایشو نے ایک بھیڑ کو کہا جیون کی روٹی میں ہوں جو کوئی مجھے کھائے گا وہ کبھی بوکھا نہ ہوگا اور جو کوئی مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی بیاسا نہ ہوگا آپ کو پتا ہے آپ اپنے من میں ہارے ہوئے کیوں ہو کیونکہ آپ نے اپنے لیے بائبل پڑھنا بند کر دی ہے آپ بائبل پڑھتے ہو انفرمیشنز کے لیے آپ بائبل پڑھتے ہو گیان پہ دیکھو کیا لکھا ہے کتنے لوگ ہیں یہاں پر اپواس کرتے ہیں اور بائبل کھولتے ہیں اور کہتے خدا مجھ سے بات کر میں سرے بائبل پڑھوں گا کچھ نہیں ہوگا اس لکھی ہوئی باتوں پہ تُو بات کر کہ یہ کیوں لکھی ہیں کیونکہ لکھا ہے منشا کے وارے روٹی سے نہیں تیرے موں سے نکلے گئے بچن سے جیوت رہیں گے اگر آپ سیوک ہو تو آپ کو کم سے کم روڑ دو گھنٹے بائبل پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتے ہو نا close your ministry and shut your mouth and sit down اگر آپ کے پاس خدا کے لیے روڑ دو تین گھنٹے نہیں ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں go and just shut your mouth اپنا موں بند کر کے چپ چاپ سے بیٹھو میں پھر سے کہتا ہوں اگر آپ ایک سیوک ہو آپ ایک پاسٹر ہو اور آپ کو پاس پربو کے لیے روڑ دو تین گھنٹے نہیں ہوتے بھئیہ بند کر دو سیوک کچھ نہیں ہونے والا تمہارا کیونکہ آگ بلیدھا ان پہ گرتی ہے سب سے بڑا دوخہ پتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے جیسس سے many will understand few will find بہت لوگ تیری باتوں کو سمجھ جائیں گے اور کتنی لوگ وہ اس میں انٹر کریں گے میں آپ سے ایک سوال پچھ سکتا ہوں last time آپ نے خدا کو کب سنا تھا ہاں when you heard last time the voice of God کیوں بات نہیں کرتا وہ تم سے چاہتے ہو کیوں wrong mindset آپ جب پڑتے ہو آپ دوسروں کے لیے پڑتے ہو مجھے رلیوار کو یہ بتانا ہے مجھے فیس بک پہ آج یہ ڈالنا ہے مجھے youth meeting میں آج یہ بتانا ہے مجھے cell group میں یہ ڈالنا ہے کتنے لوگ اسے اپنے لیے پڑتے ہیں میں ایک دوست ہے پجاب میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے گھیت میں بھی وچنوں کا ذکر کرتا ہوں مجھے صرف وہ گھیت گانے میں مزا نہیں آتا جس سے بس youth خوش ہو emotional ہو اور بس no میرے گھیت انہیں بائیبل کی طرف پھیر دیں واؤ what a worshipper یوں کچھ گھیت ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کو ان کی میلوڈی ان کی میوزک اچھی لگے گی لیکن آپ دیکھو گھیت ہونے کے بعد آپ پہ کوئی پرباہ بھی نہیں ہوگا آپ نے دسپریٹ انجوائے کیا ایموشنلی آپ بلیسٹ ہوئے اوکے بس کتنے لوگ ہیں یہاں پر مجھے بتائیے کتنے لوگ اس ورشپ پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی ورشپ کے بعد لوگوں میں بائیبل کے پر بھوک بڑھ جائیں ایموشنلی ہم ایسی پیڑی سے جنید ہم ایک ایسی پیڑی میں ہیں جہاں پر ہم بیڑوں کو کھانا نہیں کھلا رہے بکڑیوں کو اینٹرٹین کر رہے بکڑیوں کو چھانچنے کی ضرورت ہے آج ایموشنلی والے لوگ زیادہ ساؤنڈ نہیں سن سکتے ان لوگوں پاسر خڑے تھے آکے اوڈر گئے وہ باہر چلے گئے جیسے وہ باہر گئے وہ نے گیٹ پہ یشو مسیح بلا آکمہ اس پاس نے پربو کو کہا مجھے معاف کرنا خدا مجھے ان کی آراتنا بالکل سمجھ میں نہیں آرہی تھی اس لئے میں بہار آگیا پربو نے کہا مجھے بھی نہیں آرہی تھی اس لئے میں بہار آگیا بہتر آپ مزاق کر رہے ہو نا I speak the truth this is from New York انیسویں صدی میں برمیشور ایک پاسر سے ملا جس کی منڈی میں پانچ ہزار لوگ آتے ہیں اور پربو نے اس سے ملاقات کر کے کہا تو جانتا ہے تیرے پاس پانچ ہزار لوگ ہیں لیکن وہ صرف پانچ ہی ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں اور تو ان میں سے ایک نہیں ہے آسے بہت سان پہلے برمیشور ایک پاسر سے ملتا ہے جس کی کلیسہ میں پانچ ہزار لوگ تھے اور پربو سے مل کے کہتا ہے کیا تُو جانتا ہے تیرے کلیسہ میں پانچ ہزار لوگ ہیں لیکن پانچ ہی ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں اور تو ان میں سے ایک نہیں ہے پربو میں دعا کرتا ہوں تُو ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے تاکہ ناکشون سے بچ جائیں don't read Bible for others read Bible for yourself خدا کے کلام کو دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے پڑھو تاکہ آپ کا mind renew کیا ہی دھنی ہے وہ جو پاپیوں کے مارگ میں نہ چلے نہ تھٹھا کرنے والی منڈلیوں کے پیش میں بیٹھے پرنتو وہ تو یہ ہوا کی ویوستہ سے پرسند ہوتا ہے اور دن اور رات اس کے وچنوں کو منند کرتا رہتا ہے میں تُم سے کہتا ہوں وہ ایک ایسا وقتی ہے جو ایک پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑے پانی میں ہے اور وہ اپنے ساری رتموں میں فلتا رہتا ہے آپ چاہتے ہیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک خوش اور پلے چنگے رہیں تو یہاں وچن رکھو دھنیا ہے وہ جو دن اور رات تیری ویوستہ کو منند کرتا ہے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے آج رات کو چار بجے اگر آپ اٹھ جائیں تو چار بجے آپ کی نیند کھل گئی اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور آپ خدا سے بیٹے بیٹے باتیں کر رہے ہو مجھے بتانا کہ آدم نے جب پاپ ہوا نے جب فل کھایا آدم کہا تھا مجھے بتانا پربو پترس نے کیسے پہچانا کہ ایلیا اور موسا ہزار سال پہلے آئے تھے وہ اس کو کیسے پتا چلا مجھے بتانا پربو یہ پرانی داکرس نہیں مشکوں میں بڑھنے کا اردھ کیا ہے مجھے بتانا پربو کیوں ایشو نے کہا کہ تم جنگل میں کیا دیکھنے گئے تھے ہوا میں ہلتے ہوئے سکنڈے کو پربو مجھے بتانا اس کا وہ جنگل کا اردھ کیا ہے کہ کچھ باپ ایسے بھی ہیں جب کیسے سامبرتیوں نہیں ہیں پربو مجھے بتانا کہ چھے لے مار کھانے کے بعد بھی اتنے مضبوط کیسے تھے کیا آپ خدا کی کلام کے ساتھ انگیشت نہیں مجھے بتانا پربو مجھے بتانا پربو مجھے بتانا پربو